السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے شکر سے بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہو خیریت سے ہوں تو قائدات میں لے گا ہوں ون پورٹ رائس کی ریسٹیپی جو کہ بہت مزے کی تاہری بندی ہے آلو والی سب کی فیوریٹ بڑو کی اور بچوں کی چار یہاں پر میں نے لے لیا ہے ٹیمارٹر جس کو میں نے باری کاٹ لیا ہے چار عدد میں نے لے لیا ہے آلو یہاں پر میں نے لیا ہے 1 کھڑا گرہ مسالہ پورٹ facilitating اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ سارا گھڑا گرہ مسالہ کے عائض یقین کر رہی ہے اتنے مزے کی اور اتنے ٹیسٹی اور دس منٹ میں بننے والے رائز ہیں کہ آپ اور آپ کی فیملی خوش ہو جائے گی کیونکہ آج کل گھروں میں گیس کا بھی ایشو ہے تو یہ آپ اسی طرح پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں تو دس منٹ میں آپ کے چابل بن کے تیار ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ رائتہ بنائیں چٹنی بنائیں بہت مزے کا کھانا یہ آپ کا بلکل ڈیڈی ہو جائے گا یہاں پر جب مسالہ کڑکڑا گیا تھا تو اس کے اندر میں نے ساتھ ہی ٹی مارٹر آلو اور سارے سپائسز بھی شامل کر دیئے ہیں اچھی طریقے سے میں کروں گی اس کو میکس اور دو منٹ کے لیے بس میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر دوں گی پانی ایک گلاس میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو لگا دوں گی پریشر پانچ منٹ کے لیے اس میں ہی یہ ٹی مارٹر بھی نرم پڑ جائیں گے اور آلو بھی پورے گل جائیں گے اور مسالہ بھی ہمارا اس میں ہی بھن جائے گا اس کے بعد جب پانچ منٹ کے بعد میں پریشر ہٹاؤں گی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی چاول تو دیکھئے چاول میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور چاول میں جو پانی تھا اس سے میں نے half cup پانی مطلب ایک ڈیڑھ کپ چاول میں میں نے دو ڈیڑھ کپ ہی جتنا پانی ڈالا ہے اور دیکھئے پانچ منٹ کے بعد چاول بلکل ریڈی ہیں بلکل ٹیسٹ میں بہت تیسٹی بنے تھے بہت مزے کے جھٹ پٹ سے دس منٹ میں چاول بن گئے تھے بہت اچھی جاول گا لیتے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ مجھے بہلا ایک اونس کو پریس کریں تاکہ میرا آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اپنی فہملے کے ساتھ میری ریسٹی پی شیئر کریں مجھے کومنٹ بکس میں بتائیں آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ